اسلام علیکم مرحبتین ایک نئے ویڈیو میں خوش آمدین آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ بلکل سادھا کمیز کی کٹائی آپ نے کس طریقے سے کرنی ہے جس کو کرنا دہائی آسان اور سادھا ہے بہت آسانی سے آپ گھر میں اس کو کر لوگے تو اس میں سب سے پہلی یہ میری شرٹ کی بیک سائٹ ہے اور اس کے بعد بتاؤں گی آپ کو کہ یہ میری شرٹ کی جو ہے یہ فرنٹ سائٹ ہے اور اس کے بعد آپ کو دکھا دیتی ہوں اس کے بازو کے شرٹ کے بازو کون سے ہیں کس طرح کے ہیں یہ شرٹ کے یہ میری شرٹ کے بازو ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی آپ کمیز جائے شلوار کی آپ کٹنگ کرنے والے ہیں تو پہلے کپرے کو پریس روڈ کریں پریس کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی میریرمنٹ بہت اچھی آتی ہے اس میں کسی بھی طرح کی گلتی نہیں ہوتی تو سب سے پہلے جو آپ کا بیک سائٹ ہے ہماری کمیز کی اس کو ہم نے جو ہے فول کر لینا ہے اس کو اب ڈبل لیئر میں کر لیں گے اسی طرح جو کمیز کی جو فرنٹ سائٹ ہے اس کو بھی اسی طرح سے ہم نے سیٹ کر لینا ہے یہ کرنا بہت ضروری ہے جتنا زیادہ آپ کا کپڑا اچھے سے پریس ہوگا اچھے سے آپ اس کو سیٹ کر لیں گے اور اس کے بعد آپ میریرمنٹ لیتے ہیں تو آپ کی میریرمنٹ بہت اچھی آتی ہے اور بلکل ویسے آئی کہ جیسے آپ نے لی ہوگی اور اس میں کسی بھی طرح کی گلتی کے چانسس نہیں ہوں گے اس لئے کپڑے کو پہلے سیٹ کر لینا بہت ضروری ہے پہلے کو کپڑے کو بہت اچھے طریقے سے پریس کرنے کے بعد ہاتھوں کی مد سے اچھے سے اس کو سیٹ کر لیں تو اب لے لیتے ہیں کمیز کی لیندھ ہم نے رکھنی ہے فورٹی انچ فورٹی انچ کے قریب ہم نے کمیز کی لیندھ رکھنی ہے کمیز کی لیندھ جو ہے ویسے ہم نے جو تیار کرنی ہے وہ ہماری تھٹی سیون انچ ہوگی لیکن ہم فورٹی انچ کے قریب کمیز کی لیندھ اتاریں گے کیونکہ ہم اسی کے اندر ہم تیرے کی کٹنگ بھی کریں گے اور نیچے سے جو کمیز کو ہم نے فولڈ کرنا ہے فولڈ بھی ہم اسی کے اندر سے کریں گے تو اس لئے میں جو ہے تھٹی سیون انچ اگر میں نے تیار کرنی ہے تو فورٹی انچ میں میں اس کی جو ہے کٹنگ کر لوں گی اس میں سب سے پہلے لیں گے تیرے کی لیند تیرے کی لیند آپ نے رکھنی ہوتی ہے سات انچ کے قریب اس کے بعد لیں گے شولڈر کی لیند شولڈر کی لیند رکھیں گے آٹھ انچ کے قریب آٹھ انچ ہم شولڈر کی لیند رکھیں گے اس کے بعد شولڈر کی لیند لینے کے بعد باری آتی ہے بگل کی لیند کی تو بگل کی جو لیند ہے وہ ہم رکھیں گے بگل کی جو لیند ہے وہ ہم رکھیں گے نائن انچ کے قریب نائن ایچ کے قریب بگل کی لیند لینے کے بعد اس کے بعد ہم نے لینی ہوتی ہے کمر کی لیند تو کمر کی لیند جو ہے وہ ہم رکھیں گے سترہ انچ کے قریب تو سترہ انچ کا ہاپ بنے گا ساڑھے آٹھ تو ساڑھے آٹھ کے اوپر آپ نشان لگا لیں گے اس کے بعد ہم نے لینی ہے سائٹ سلائی کی جو لیند ہوتی ہے وہ ہم لیں گے تو وہ ہم رکھیں گے تیرہ انچ کے قریب 13 انچ کے قریب ہم رکھیں گے اس کے بعد باری آتی ہے ہپ کی تو ہپ کی جو ہے وہ سائز ہم رکھیں گے ہپ کی لیندھ جو ہم رکھیں گے وہ ہم رکھیں گے 10 انچ کے قریب 10 انچ کے اوپر نشان لگا لیں گے اس کے بعد بگل کی لیندھ اور جو شولڈر کی لیندھ تھی بگل کی لیندھ اور شولڈر کی لیندھ کے درمیان میں 1.5 ڈیر 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 اس کے بعد ہاف انچ کے قریب ہم نے جو ہے اس کی جو کٹنگ کرنی ہے اوپر سے تیرے کی وہ ہم لکھیں گے ہاف انچ کے قریب ہاف انچ کے قریب تیرے کی کٹنگ کرنے کے بعد اس کے بعد ہم نے جو نیچے کپڑا لینا ہے وہ ہم نے اب سائیڈ سلائی کا جو سائیڈ کے اوپر ہم نے سلائی لگانی ہے اس کے اوپر ہم نشان لگا لیتے ہیں سائیڈ سلائی یہاں پہ جو آپ کو لائنز نظر آ رہی ہیں یہ تو ہم نے سلائی لگا لینی ہے تو یہ جو باہر کپڑا ہم نے بچانا ہے یہ وہ کپڑے کو پر میں نشان لگا رہی ہوں کتنا کپڑا ہم باہر بچائیں گے یہ سائٹ کے اوپر سلائل اٹھے گی آپ کی اور یہ جو آپ نے کپڑا باہر رکھنا ہے یہ اتنا ڈسٹینس آپ نے دینے یہ وہ ہے اس کے بعد جو ہم نے اس کا گیرہ رکھنا ہے وہ ہم نے اکیس انچ رکھنا ہے تو اکیس انچ اگر آپ نے رکھنا ہے تو گیارہ انچ کے اوپر میں نشان لگا لوں گی اور ایک انچ سے ہم رکھ لیں گے جو ہم نے چارک وغیرہ اس کے فولڈ کرنے ہیں تو ایک انچ کا نشان اس کے اوپر رکھ لیں گے اب یہ جتنے نشان میں لگا رہی ہوں اسی کے اوپر میں کینچی چلاتے ہوئے اس کی ساری کٹنگ کروں گی موسیقی موسیقی اس کے بعد آپ نے دوبارہ کمیز کے تیرے کے اوپر جو ہم نے سات انچ لیا تھا سات انچ کے اوپر آپ نے نشانت لگاتے ہوئے میں اس کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک انچ کا آپ نے اس طرح کیا سے اپنے نشان لگا لینا ہے ایک انچ کا آپ نے نشان لگا لینا ہے اس طرح گلائی میں گلائی میں آپ نے ایک انچ کا نشان لگانا ہے اور کمیز کی جو فرنٹ سائد ہے اس کی ہم نے کٹنگ کرنی ہے ایک انچ کا آپ نے ڈسٹنس دے لینا ہے اس طریقے سے گلائی کے سائز میں آپ نے اس طریقے سے لاتے ہوئے یہ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ کمیز کے جو فرنٹ سائیڈ ہے اس کی اوپر کی جو دو لیئرز ہیں وہ ہم نے علاق کر لینا ہے اس طریقے سے بیک سائیڈ کو اپنے نہیں ٹچ کے نا بیک سائیڈ کو ہم کچھ نہیں کریں گے جو فرنٹ سائیڈ ہے اس کا ہاف انچ ایک ون انچ کا ہم جو ہے نشان لگاتے ہوئے گلائی میں تو اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے اس طریقے سے اور جہاں پہ ہم نے سلائی لگانی شروع کرنی ہے وہاں پہ بھی کٹ لگا لیتے اب باری آتی ہے بازو کی بازو چاہے ہیں یہ ہم نے رکھنے ہیں ایٹین انچ اٹھارہ انچ کے قریب ہم نے بازو رکھنے ہیں جو پہلے جو ایکسٹرا کپڑا ہے بازو کا وہ اتار لیتے ہیں پھر سارے بازو کی میجرمنٹ کر لیتے ہیں کہ بازو کی کٹنگ ہم نے کیسے کرنی ہے یہ سلائی میں آج ایک کا کپڑا سارا تو ادھر سے اس کپڑے کو چھوڑتے ہوئے نیچے تک ہم نے ایٹین انچ کی اس کی میجرمنٹ کر لینا ہے تو سارے بازو کو دیکھ لیتے ہیں کہ سارے بازو کی میجرمنٹ جو ہے وہ ایٹین انچ بن رہی ہے سارے بازو کی میجرمنٹ جو ہے وہ ایٹین انچ بن رہی ہے تو اوپر سے آپ نے تھری انچ کا ڈسٹنس دیتے ہوئے تھری انچ کے اوپر آپ نے نشان لگا لینا ہے پہلے تین انچ کے اوپر نشان لگاتے ہوئے ہم شولڈر کی کٹنگ کر لیتے ہیں بازو کا جو شولڈر ہم نے اٹیچ کرنا ہے اس کے ہم کٹنگ کر لیتے ہیں تھری انچ کے اوپر نشان لگاتے ہوئے اپنے شولڈر کی کٹنگ کر لینی ہے کٹنگ کرنے کے بعد نیچے والی سائٹ پہ آ جاتے ہیں کہ بازو کا سائز ہم نے کتنا رکھنا ہے تو بازو کا سائز جو ہے ہم نے فائیو انچ رکھنا ہے تو جتنا فائیو انچ کے اوپر نشان لگا لیتے ہیں جتنا ہم نے ایکسٹرا کپڑا چھوڑنا ہے وہ وان نینچ ہے تو وان نینچ کے اوپر پر نشانہ لگاتے ہوئے تو ہم بازو کی کٹنگ کر لیتے ہیں اس طریقے سے اس طریقے سے بھی کوئی سادہ کمیچ کے اگر آپ نے گھر میں کٹنگ کرنی ہے تو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہو یہ دیکھیں گے بازو کی شیپ کسی کیسے بن چکی ہے اور اس میتھوڈ کو ضرور فالو کیجئے اور پھر اپنا ایکسپینس میرے سے ضرور شیئر کریں ویڈیو کو لائک کرنا اور شانو کو سبسکرائب کرنا مطبولیں اللہ حافظ